یاد کریں میں نے کہا تھا جس جس کے کاغذ مصرد امیعہ ان میں سے اکثریت کے کاغذ بحال ہو جائیں گے اور آج آپ نے دیکھا جس جس چکس کے بھی آج پٹیشن تھی آج پھر پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کے الحمدلہ کاغذات بحال ہو گئے ہیں تو تحریک انصاف وہ سرپرائز دے گی وہ سرپرائز دے گی کہ جس کے متعلق کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جس سے تحریک انصاف کے کارکنوں کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایک بات کو بری خبر دوں بری خبر کپتان کے ساتھ اگلے ارتالیس گینٹوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج صبح جب میں گھر سے نکلا تو راستے میں مجھے ایک شخص نے ہاتھ کا اشارہ دے کر میری گاری کو روک لیا میں کھڑا ہو گیا میں نے اس کی بات سننے کے لئے گاری سے نیچے اترا میں نے اس شخص کو جانتا وہ کون ہے اس کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے لیکن میں وہ دکھا اس نے نہیں سکتا اس نے جو سخت باتیں کی ہیں وہ اجازت نہیں ہے دکھانے کی اور شخص نے مجھے کہا جی میں آپ کا ارزانہ ویلوگ سنتا ہوں میں آپ کا ٹی وی ٹاک شو بھی دیکھتا ہوں میں آج آپ سے درہاس کروں گا کہ میری طرف سے ان تمام لوگوں کو ایک درہاس کر دیں جو لوگ تحریک انصاف کے راستے میں رکافتیں پیدا کر رہے ہیں میں نے کہا جی کیا درہاس پیش کر دوں بتائیں مجھے تو اس نے کہا جی انہیں کہہ دیں کہ آپ تحریک انصاف کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ووٹ پولنگ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان کے بیلٹ بوکسوں میں ووٹ بیس بیس ہزار ڈال دیں اور بیس بیس ہزار زیادہ ووٹ ڈالنے کے بعد لیکشن کروا دیں اور پی ٹی آئی کو بلکل فری ہینڈ لیکشن میں ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت دیں دیں تو پھر بھی آپ دیکھ لیجے گا کہ ہمارا بلہ باری ہے ہمارا میدوار جیتے گا میں نے کہا آپ کس طرح کہہ رہے ہیں بیس ہزار ووٹ اس نے کہا ہر گلی ہر محلے میں جا کر دیکھیں ہر گھر میں جا کر دیکھیں ہر گلی میں جا کر دیکھیں لوگوں نے آٹھ فرمی کو ووٹ ڈالنا ہے یہ جو ہوف کی فضا قیم کی جا رہی ہے اس کے باوجود ڈالنا ہے تو آپ اس اپنے ویلوگ پہ میرا یہ پیغام دے دی جگہ مجھ سے اس نے حلف لیا میں نے کہا اس کا پیغام آپ کو دے دوں یہاں تک لوگ تیار بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پھر تو کئی لوگوں کی زمانتیں ضبط ہوں گی اس کا مطلب ہے پھر تو تحریک انصاف وہ سرپرائز دے گی وہ سرپرائز دے گی کہ جس کے متعلق کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جس سے تحریک انصاف کے کارکنوں کے غوصلے پست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن پھر بھی میں سلوٹ کرتا ہوں تحریک انصاف کے کارکنوں کو میں اس لئے آج تحریک انصاف کے کارکنوں کا زیادہ نام لیتا ہوں کہ زیادتی ہی اس وقت ان کے ساتھ ہونے کہ مکھرے ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر صورت میں ہر صورت میں ہم جو مرسی ہو جائے ہم پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دیں گے اور آج میں دوسرا سلوٹ کرنا چاہتا ہوں بشاور ہائی کوڈ کے چیف جیسٹر صاحب کو کال جس طرح انہوں نے کبال کی ایک مثال قیم کر دی کال انہوں نے بتا دیا کہ انصاف ہوتا ہے کال انہوں نے بتا دیا کہ انصاف کے لیے کوئی قید نہیں ہے اور جب انصاف دینا ہو تو کسی وقت بھی دروازہ کھل سکتا ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور آج ہر شخص ان کی بات کر رہا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی انصاف کرے گا ہر شخص اس کی ہی بات کرے گا اچھا اب لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں رہا کہ ناہلی کے کیس پر کیا فیصلہ آتا ہے اب لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ میاں صاحب کو کتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ بلاول بٹوں کو کیا ہو کتنا پروٹوکول دیا جائے گا اب تو لوگ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اگر الیکشن ہوئے آٹھ فروری کو تو ہم نے کیا کرنا ہے ہر سیاسی جماعت کا کارکن فیصلہ کر چکا ہے اور اس فیصلے کو جبرن یا کسی اور طریقے سے روکنا ممکن نہیں ہے ایک وہ آپ کو بری خبر دوں بری خبر کپتان کے ساتھ اگلے ارتالیس گینٹوں میں کوئی اہم ترین ملاقات متوقع ہے میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ یہ اہم ترین ملاقات پاکستان کی معاشی صورتحال سے اس قدر زیادہ سے تلق ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے اور اس معاشی صورتحال کا دار و مدار کپتان کی خان کپتان کی حمایت تحریک انصاف کی حمایت اس سے مشروط ہے بلکل ماں آپ کو بہتداروں کے اگلے چوبیس سے ارتالیس گینٹوں میں آپ کو یہ بات نظر آ جائے گی کہ کپتان کے ساتھ بری ملاقات ہو رہی ہے اور اس ملاقات کے چرچے اتنے ہوں گے کہ آپ پریشان ہو جنگر اس ملاقات کے بعد سیاسی آسمان پر آپ کو پھر سے بہت کچھ کلیر ہوتا نظر آ جائے گا آگے میں نے کہا تھا گیارہ جنوری پی ٹی آئی کا دن ہے ایک اور دن بتا دوں آپ کو آٹھ جنوری بھی پی ٹی آئی کا دن ہے آٹھ جنوری کو بھی پی ٹی آئی کے لئے بری بری رلیف اور خبریں ہوں گی یاد کریں میں نے کہا تھا جس جس کے کاغذ مصرط امیعن میں سے اخثریت کے کاغذ بہال ہو جائیں گے اور آج آپ نے دیکھا جس جس چکس کے بھی آج پریشن تھی آج پھر پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کے الحمدلہ کاغذات بہال ہو گئے ہیں اور آٹھ طریق کو آپ مجھے یاد کریں گے کہ آٹھ جنوری کو بھی ایسا ہی ہو رہا ہے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے بلے کے نشان کے حوالے سے بلے کا نشان اب سپریم کورٹ خود کہہ رہی آج بار بار انہوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن میں چاہتی ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ کہ حق تلفی بی ٹی آئی کی ہوتی ہے یا بی ٹی آئی کو حق ملتا ہے ایک اور خبر آپ کو دے دوں کہ لندن پلان فلاپ ہو گیا ہے لندن پلان جو تھا وہ نواز شریف کی وزیراعظم بننے کا پلان تھا گلیاں ہوئیاں سونیاں وزیراعظم بننے کا پلان تھا لیکن یہ پلان نکام اور فلاپ ہو گیا ہے یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں لندن پلان فلاپ ہو گیا ہے اس کا ریزلٹ آپ آٹھ فروری کو دیکھ لیں گے تحریک کے انصاف کو جلد یعنی میں جو کہا ہے آٹھ چنوری جلد برا ریلیف ملنے والا ہے اب تو نشان بھی اتنی اہمیت نہیں رکھ رہا جتنا اہمیت ریلیف رکھ رہا ہے اور آپ کو بہت کچھ خوتا نظر آئے گا کیا ہوگا کس طرح ہوگا یہ آپ دیکھیں گے میرے اگلے ویلوک میں اجازت دیجئے اللہ حافظ